نمشکہ دوستو آج فرا آپ کا سواگت ہے Crown Immigration کے یوٹیوب چینل پر تو جو پرومیس کیا تھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں کی آج ہم آپ کو Study in Belgium کی انفرمیشن بتائیں گے بیلجیو سے رلیٹڈ میرے چینل کے اوپر اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں تو آج ہمارا یہ کمپرہنسیو ڈسکشن رہے گا Study in Belgium جس کے اندر ہم کیا کیا کور کریں گے جو بچوں کے مین کوسچن رہتے ہیں کہ سر آپ بہاں کے tuition fees کے بارے میں نہیں بتاتے کتنی ہے اگر وہاں سے scholarship لینا ہے تو اس کا کیا way ہے بہاں کے جو living expenses ہیں وہ کتنے ہیں کیا بچہ وہاں پر part time job کر سکتا ہے after completion of study کیا بچے کو وہاں پر post study permit ملتا ہے جو سب سے زیادہ main جو question بچوں کا رہتا ہے کہ کیا بیلجیم میں بچہ اپنی spouse اور dependent بچوں کے ساتھ جا سکتا ہے جا نہیں جا سکتا اس کی ہماری comprehensive information رہے گی اور بہاں پر کون کون سے program ہے اس کے بارے میں ہم سارے کسار آج discuss کریں گے میں نے بہت ساری ویڈیو میں بار بار repeat کرتا ہوں کہ crown immigration کو بہت اچھا experience ہے شینگن کی جتنی بھی شینگن کی 26 countries ہیں profile دیکھنے کے بعد budget دیکھنے کے بعد آپ کو suggest کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کا case کہاں پر ڈالنا چاہیے کیونکہ کچھ بچوں کی problem رہتی ہے کہ سر ہم fund نہیں دکھا سکتے ہیں at the time of visa تو ہمیں کچھ country suggest کریے یہاں پر fund ایک دن پرانے بھی acceptable ہوں تو کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس source of income نہیں ہوتی جب ہم نے اپنا visa apply کرنا جس کو ہم ITR کہتے ہیں جہاں آپ کے کوئی father business کر رہا business paper کہتے ہیں تو وہ نہیں ہے تو ہمیں کون سی country آپ suggest کرتے ہیں تو کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم free میں study کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ country suggest کرنا world ranking universities ہیں ان میں جا کر study کرنا چاہتے ہیں تو budget کی کوئی problem نہیں ہے وہ ہم suggest کر سکتے ہیں تو ابھی Belgium بہت ہی اچھی country ہے higher studies کے لیے جو بچے genuine ہیں serious ہیں جو world کی leading universities سے اپنی higher study کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے this is very good option اور جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کی study economical بھی ہو تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا option ہے تو پہلے ہم fact and figures کے ساتھ start کریں گے Belgium کو تو capital brussel ہے currency euro ہے population کی بات کرے تو سبا کروڑ کی population ہے area کی بات کرے تو اس کا جو area ہے 30,000 square kilometer کا ہے ابھی آتے ہیں اس کی border country جرمنی ایک سائیڈ میں لگا ہوا ہے فرانس ایک سائیڈ میں لگا رہا ہوا لگزمبر ایک سائیڈ میں اس کے لگا ہوا اور میدرلینڈ ایک سائیڈ میں لگا ہوا official language دیکھئے یہ ایسی country ہے جس کی تین official language ہے french german اور ڈوچ تو ابھی ان کے ساتھ میں لگی ہوئی countries جیسے border countries فرانس تو french ان کی official language ہے تو ان کے ساتھ میں جو لگی ہوئی countries ہیں german تو german بھی ان کی ایک french language ہے جیسے نیزر لینڈ لگا ہوا ڈوچ چلتی ہے لگزمبر ڈوچ چلتی ہے تو وہ بھی ان کی official language ہے تو یہ لے کر چلیے کہ اگر آپ کی settlement جو بھی french official language آل ہی country میں نہیں ہوتی تو تب بھی آپ کو یہاں پر option مل سکتا ہے even اگر آپ نے german سیکھی ہوئی ہے جب french سیکھی ہوئی ہے جب ڈوچ سیکھی ہوئی ہے a1 a2 جب even آپ کو کوئی فرانس کا ویزا نہیں مل پا رہا ہے german کا ویزا نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کے لیے Belgium ایک بہت ہی اچھی destination ہے even Canada کی بھی جو second official language ہے وہ بھی french ہے اس کے بھی point ملتے ہیں آپ نے already french سیکھی ہوئی ہے Canada جانے کے لیے لیکن آپ کا ویزا نہیں ہو پایا تو آپ اس کی opportunity یہاں پر لے سکتے ہیں even اس کو capital of diamond ورڈ بھی کہتے ہیں یہاں پر 80% diamond بھی پڑیوز ہوتا ہے Belgium کے اندر Belgium EU country کا جو founding member رہا ہے جنہوں نے EU countries کو foundation کی تھی یہ 57 country تھی ان میں سے Belgium بھی one of them ہے جتنے بھی میں international organization لے کر چلوں جیسے WHO ہے whatsoever ہے تو ان کے headquarter بھی آپ کو Belgium کے اندر ملیں گے تو biggest European Union کا port بھی یہاں پر ہے Belgium کے اندر maximum جو بڑی multinational company ہے on کے بھی head quarter آپ کو Belgium ملیں گے تو Belgium میں بہت ہی اچھا study system ہے but expensive ہے اگر آپ leaving کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں Luxembourg کتنی مہنگی country ہے جرمن کتنا مہنگا ہے فرانس کتنا مہنگا ہے تو ایسے ہی یہ بھی مہنگی country ہے لیکن job کافی opportunities ہیں جو بچوں کے پاس skill ہے unskill جو plus two one کوئی skill ہی نہیں ہے ان کو بھی ملتی ہے بیٹر کی job مل جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو ایک اچھا platform مل سکتا ہے یہاں پر یہاں پر total 13 universities ہیں government کی universities میں میکسیمم جتنے بھی بچوں کی admissions apply کرتے ہیں ہم government universities میں apply کرتے ہیں ان کی fees range کے بارے میں discuss کریں 900 euro 900 euro سے start ہو 500 euro تک کی fees ہیں یہاں پر چاہے آپ bachelor degree کرنی ہے bachelor master آپ 4 language میں مل سکتی ہے german me french me english and english me depend آپ کے اوپر ہے اور یہاں کی oldest university ہے 1425 ki found हूई oldest university ہے اگر آپ qs world ranking میں universities check کرتے ہیں list نکالتے ہیں 200 universities کی تو اس میں سے 5 6 universities آپ کو Belgium کی ملیں گی اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا education standard سٹنڈر کتنا اچھا ہے تو bachelor کے جو program english taught میں بہت limited رہتے ہیں master program میں ہر ایک program میں آپ admission بل سکتا ہے چاہے آپ aerospace engineering کو لے کر چلے chemical engineering کو لے چلے mechanical کو لے چلے civil کو لے چلے architecture کو لے چلے IT کو لے چلے even آپ نے horticulture میں کچھ کر نا اس کو لے چلے چاہے agriculture میں کچھ کر نا چاہے veterinary میں کچھ کر نا ہے چاہے آپ نے health سے related کسی sector میں کچھ کرنا ہے Humanity student ہے Humanities میں بھی ہر ایک type کا program مل سکتا ہے یہاں پر business student ہے تو business کا بھی آپ کو یہاں پر ہر ایک program admission مل سکتا ہے تو میں اگر Belgium کی اچھی universities میں admission لینا ہے تو ساتھ میں ILTS ہونا mandatory ہے آپ کے پاس more than 60% marks ہونے چاہیے تو bachelor والوں کے لیے میں جیدہ recommend کروں گا کہ ILTS ساتھ میں set جن بچوں نے MBA میں اچھی universities admission لینا ہے تو میں GMAT کی recommendation کروں گا کہ GMAT بہت ہی اچھا system ہے جو آپ Canada کی universities میں Australia یا New Zealand کی universities میں 1 سال کا 18 لاک رفیہ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ 6-7 لاک رفیہ میں پوری degree کر کے آ جائیں اور ساتھ میں آپ 26 country کا platform مل سکتا ہے جو بچے UK میں جاتے ہیں 12 لاک رفیہ 12 لاک میں آپ بہا پر کھا پی کے اپنی 3 سال کی degree کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ opportunities آپ جہاں مل سکتی ہے کیونکہ 26 country کا platform ہے تو ابھی آتے ہیں فیسز بھی بتا دی ابھی آتے ہیں کہ بچہ یہاں پر پار time work کر سکتا ہے 100% یہاں پر 20 گھنٹے بچہ پار time work کر سکتا ہے ابھی دوسرا آتا ہے پر پر study permit allowed international students کو اس کے بعد یہاں پر اپنا business start کرنا ہے تو آپ اپنا business start کر کے residency لے سکتے ہیں اگر آپ job مل جاتی ہے تو job کے basis کے اوپر بھی آپ اپنا visa extend کروا سکتے ہیں تو further options یہ ہے کہ اگر آپ further study میں continue کر لیجیے اگر bachelor کی تو master master kia phd تو اس کے through بھی آپ اپنا visa extend کروا سکتے ہیں اگر یہاں پر set نہیں ہوتے 26 another countries ہیں بہا بھی platform without that without visa آپ ان 100% جو welgium immigration ہے وہ spouse international جو student اس کی spouse اور dependent بچوں کو allow کرتی ہے پہلے student کا visa مل جاتا ہے ریزیڈنسی card مل جاتا ہے ریزیڈنسی card مل نے کے بعد جب بچہ وہاں پر کوئی شفیش ان accommodation دکھائے اور اپنی spouse کے living expenses بہاں کے bank میں بلوگ کروائے کہ میں اپنی wife کو بلانا ہے اتنے پیسے میں نے بیلگیم bank کے اندر بلوگ کروا دیئے تو وہ bank statement دینے کے بعد یہاں پر visa apply کرتے ہیں تو آپ کو یہ visa مل سکتا ہے بہاں پر international students کے لیے different type scholarship ہے آپ کی profile دیکھنے کے بعد میں stress کر سکتا ہوں کہ آپ کو scholarship مل سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ 100% ملے گا study very economical ہے اچھے student ہے تو آپ کو اپنیشن آجاتا ہے ایڈمیشن کے بعد visa کی رہتی ہے visa کے لیے main mandatory document کیا رہتے ایڈمیشن آگیا تو سب سے پہلے رہتی ہے financial solvency جس کو ہم financial document کہتے ہیں انہوں نے document کو 3 categories کی اندر segregate کیا ہوا ہے تو وہ کون کون سی ہے اگر آپ کو وہاں سے scholarship آیا ہے تو کوئی بھی fund دکھانے کے ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو grant financially grant grant دے دیتا ہے جو already Belgium کے اندر ہے ان کے لئے format ہے اس نے notary کروا کر وہاں کے local notary سے بھی تب بھی آپ کو fund دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جو تیسرا main چیز کیا ہے جو جیسے ہم fund یہاں پر bank میں دکھاتے کسی country کا visa apply کرتے یہاں پر کیا system ہے یہاں پر بھی blocked account system ہے جیسے جرمن کے اندر ہے جرمن میں تو ہم یہاں bank کے اندر دخاتے ہیں جیسے norway کے اندر ہے student deposit دینا پڑتا یونی بسٹی کو اپنی living expenses یہاں پر بچے کو اپنا blocked account کھلوانا پڑتا ہے یونی بسٹی میں یہ پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں اپنے living expenses وہ کتنے اپروک 9200 euro یہ آپ کو دھوانے پڑیں گے یہ transfer کرنے پڑیں گے اپنی fees کے علاوہ تو وہ یونی بسٹی آپ کو کنفرمیشن بیش دے گی تو وہ کنفرمیشن کے بعد آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے اب ہی کنڈیشن اور کیا جاتی ہے یہاں پر آپ کا medical بھی mandatory ہے اور medical کہاں سے کروانا ہے اس کے لیے Belgium ان بیسی نے جو اندیا کے انٹیک ہے وہ کون سا سب تمبر کا ہے تو اگر آپ نے سب تمبر میں apply کرنا ہے تو جنوری سے ہی آپ رہے ہیں تو Belgium سے related اگر آپ کوئی بھی query ہے اگر آپ نے اپنا tourist visa apply کرنا ہے جا آپ کسی بھی country میں بیل ہر studies کے لیے آنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی help کر سکتی ہے Crown immigration اس type informative video daily اپنے channel کے اوپر ڈالتی ہے تو اگر آپ یہ daily کی میری informative video دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے میرا channel subscribe کرنا پڑے گا وہ ساتھ میں لگے bell icon push کرنا پڑے گا اگر آپ push کریں گے تو جو بھی میں latest video ڈالوں گا اس کی سب سے پہلے notification اس کے پاس جائے گی جس نے bell icon کو push کیا ہوا لائک and share کرنا نام لے thank you